جون دو ہزار چوبیس کنزیومر پرائس انڈیکس سی پی آئی منتھ آن منتھ پوائنٹ ون پرسنٹ ایکسپیکٹڈ سے پوائنٹ زیرو پرسنٹ ایکچوال نوٹ کیا گیا کور سی پی آئی پوائنٹ ٹو پرسنٹ ایکسپیکٹڈ سے پوائنٹ ون پرسنٹ ایکچوال نوٹ کیا گیا اور کنزیومر پرائس انڈیکس ایئر آن ایئر 3.4 پرسنٹ ایکسپیکٹڈ سے 3.3 پرسنٹ ایکچوال نوٹ کیا گیا فیڈرل ڈیزر بینک آف امریکہ نے انٹرس ریٹ کو پانچ اشاریہ پانچ پرسن تک پوس کیا پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئے پوائنٹ ون پرسنٹ ایکسپیکٹڈ سے مائنس پوائنٹ ٹو پرسنٹ ایکچول نوٹ کیا گیا یہ انفلیشن کیا ہوتی ہے یہ کنزیومر پرائس انڈیکس کس کو کہتے ہیں یہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس کیا ہوتا ہے یہ کور سی پی آئی اور ہیڈ لائن سی پی آئی میں کیا فرق ہوتا ہے افرات زر کو میئر کس طرح کیا جاتا ہے افرات زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے میتھڈ ٹولز انڈیکس استعمال کیے جاتے ہیں آئیے فورکسستاد ڈاٹ کام سے انہی سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے تمام سیاسی اور معاشی اختلافات کو بھلا کر خطے کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کیا اور یورو زون کا قیام عمل میں آیا ڈیولپمنٹ آف یورو زون آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار موضوع پر اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے افرات زر کو میئر کرنے کے لیے اکانومسٹ نے پرائس انڈیکس کا کونسپٹ ڈیولپ کیا آئیے ایک مثال سے اس کونسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر دوہزار تئیس کے لاسٹ کوارٹر میں پرادیکٹ ایک ہی قیمت دو سو دالر ہے اور دوہزار چوبیس کے پہلے کوارٹر میں پرادیکٹ ایک ہی قیمت آٹھ سو دالر تک پہنچ گئی ہے دوہزار تئیس کے لاسٹ کوارٹر کو ہم بیس ائر تصور کرتے ہیں اور دوہزار چوبیس کے فرسٹ کوارٹر کو ہم کرنٹ پرائس تصور کرتے ہیں انفلیشن کیلکولیٹ کرنے کا پرائس انڈیکس فارمولا پرائیس آف کرنٹ ایر ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف بیس ایر یا میتھمیٹیکلی ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں پی این ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ پی این سے مراد پرائیس آف کرنٹ ایر اور پی نوٹ سے مراد پرائیس آف بیس ایر پرائیس آف کرنٹ ایر ایٹھ ہنڈر ڈالر ڈیوائیڈ بائی پرائیس آف بیس ایر ٹو ہنڈر ڈالر ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ اس مثال کے مطابق قیمت میں اضافہ چار سو فیصد نوٹ کیا گیا پرائیس انڈیکس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سپلائے چین کونسپٹ کو سمجھ لیتے ہیں مٹیریل، لیبر اور فیکٹری آور ہیڈز کسی فیکٹری میں لگائے جاتے ہیں اشیاء و خدمات کو پیدا کر کے آوٹ آف فیکٹری ہول سیلر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے آوٹ آف فیکٹری پروڈکٹ ڈیلیوری کے لیے ایک سائز ڈیوٹی بھی انکرڈ کی جاتی ہے پروڈکٹ فیکٹری سے ہول سیلر کے پاس پہنچتی ہے ہول سیلر اپنا پروفٹ ایڈ کرنے اور سیل ٹیکس انکرڈ کرنے کے بعد پروڈکٹ کو ریٹیلر کے پاس بھیج دیتا ہے ریٹیلر اپنا پروفٹ ایڈ کرنے کے بعد پروڈکٹ کنزیومر کو بیچ دیتا ہے انفلیشن کو میرر کرنے کے لیے فیکٹری لیول تک جہاں پر چیز پروڈیوسٹ ہوتی ہے جہاں پر میٹیریل لیبر اور فیکٹری آورہیڈ کاسٹ انکرڈ ہوتی ہے وہاں پر ہم پروڈیوسر پرائس انڈیکس کلکولیٹ کرتے ہیں پروڈیوسر پرائسز کے پچھلے پیریڑ کی قیمتوں کا موازنہ اس پیریڈ کی قیمتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور انفلیشن کو میر کرنے کے لیے پروڈیوسر پرائس انڈیکس یعنی پی پی آئی بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے پروڈیکٹ ہول سیلر کے پاس پہنچتی ہے ہول سیلر کے پچھلے کوارٹر یعنی پچھلے پیریڈ کی پرائسز کا موازنہ اس پیریڈ کی پرائسز سے کیا جاتا ہے اور اس طرح ڈبلیو پی آئی ہول سیلر پرائس انڈیکس کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ریلیس کیا جاتا ہے پروڈیکٹ ہول سیلر سے ریٹیلر کے پاس پہنچتی ہے ریٹیل سیل کا پچھلے پیریڈ کا ڈیٹا اس پیریڈ کے ڈیٹے کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے اور ریٹیل سیل کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے کنزیومر ریٹیل سیلر سے پروڈیکٹ پرچیس کرتا ہے اور کنزیومر انڈ یعنی ڈیمانڈ لیور پر سی پی آئی یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا پچھلے پیریڈ کے ساتھ موازنہ کر کے تیار کیا جاتا ہے اور ان ڈیٹاز کی بنیاد پر افرات زر کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے انیلائز کیا جاتا ہے اور ریلیز کیا جاتا ہے یورو زون پچھلے کوارٹر کا سی پی آئی دو اشارہ چھ فیصد نوٹ ہوا انفلیشن ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے امپورٹنٹ ڈیٹا پچھلے پیریڈ کے ساتھ موازنہ کر کے تیار کیا جاتا ہے اور ان ڈیٹاز کی بنیاد پر افرات زر کا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے انیلائز کیا جاتا ہے اور ریلیز کیا جاتا ہے یورو زون پچھلے کوارٹر کا سی پی آئی دو اشارہ چھ فیصد نوٹ ہوا انفلیشن ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے یورپین سینٹرل بینک نے انٹرس ریٹ کو ٹوئنٹی فائی بیسس پوائنٹ سے کٹ کیا پچھلے کوارٹر میں کینیڈا کا سی پی آئی ڈیٹا دو اشارہ چار فیصد نوٹ ہوا بینک آف کینیڈا نے ٹوئنٹی فائی بیسس پوائنٹ سے انٹرس ریٹ کو کٹ کیا اور انفلیشن کو مینج کرنے کی کوشش کی پچھلے کوارٹر کا یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ انفلیشن ڈیٹا تین اشارہ چار فیصد نوٹ ہوا اس انفلیشن ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے فیڈرل ریزر بینک آف امریکہ انٹرس ریٹ کو کٹ کر سکتا ہے پوز کر سکتا ہے یا ہائک کر سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی فیڈرل ریزر بینک آف امریکہ اپنا فیصلہ لے چکا ہوگا لیکن فیڈ واش ٹول پرابیبلیٹی کے مطابق فیڈرل ریزر بینک آف امریکہ 98% انٹرس ریٹ کو پوز کرے گا اور اپنی حالیہ پولیسیز کو جاری رکھتے ہوئے انفلیشن کو دو فیصد ٹارگٹ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا پرائیس انڈیکس انیلیسز کرتے ہوئے ایز اینڈویجوال انویسٹر پرائیس انڈیکس کیلکولیشن کے وقت آپ کو کور ڈیٹا اور ہیڈلائن ڈیٹا کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پرڈیوسر پرائیس انڈیکس یعنی پی پی آئی ڈیٹا لیول ہول سیل پرائیس انڈیکس یعنی ڈبلیو پی آئی انڈیکس لیول ہیڈلائن پی پی آئی ہیڈلائن ڈبلیو پی آئی ہیڈلائن ریٹیل سیل اور ہیڈلائن سی پی آئی ڈیٹا بہت امپورٹنڈ ڈیٹا ہوتا ہے ان میں وہ تمام ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں جو کسی ایکانومی میں پروڈیوس ہوتے ہیں ہول سیل ہوتے ہیں ریٹیل سیل ہوتے ہیں لیکن کور پی پی آئی کور ڈیو پی آئی کور ریٹیل سیل اور کور سی پی آئی ڈیٹا میں والیٹیلیٹی کی بنیاد پر کچھ ایلیمنٹس کو اگنور کیا جاتا ہے کنزیومر پرائنٹ آف یو سے فوڈ، فیول، کلوڈنگ، ٹرانسپورٹیشن، ٹبیکو اور بہت ساری اشیاء و خدمات کو کلب کر کے ہیڈلائن سی پی آئی ڈیٹا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے لیکن فوڈ اینڈ بیورج اور فیول اینڈ انرجی ہائیلی والیٹائل آئیٹمز ہیں موسموں کے اثرات اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز فوڈ شارٹیج میں اضافہ اور انرجی کرائسز میں اضافے کی بنیاد بن سکتے ہیں اس لیے ایکانومیسٹ والیٹیلیٹی کی بنیاد پر فوڈ اینڈ بیورج اور انرجی اینڈ فیول کو کنزیومر پرائس انڈیکس میں کیلکولیٹ نہیں کرتے تاکہ ایکانومی کی ریال پکچر پیش کی جا سکے موسیقی